بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کی بھی آج ہم بنا رہے ہیں چکن چومن تو سب سے پہلے ہم نے چاپ کیا گرلک فرائے کیا سوتے کیا اس کے بعد تھوڑا سا چکن اس میں ایڈ کیا ہم نے میرینیڈ کیا ہوا آپ سیمپل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے فرائے کیا ہے زبردستا تھوڑا سا جب خوشبو آگئی تو اس میں ہم ایڈ کر دیا تھائی چلی پیسٹ جو پہ آپ گھر پر ایزیلی بنا سکتے ہیں وہ بھی اس کی ریسپی دیکھو اس کے بعد سبزیاں جس میں پیاز ہیں شملا میرچ ہے اس کی زبردستی فول فلیم کے اوپر تھوڑا سا ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے کیرٹ اور کیبچ جولین کٹی ہوئی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے اس کو فول فلیم پر تھوڑا سا پکانا ہے تاکہ سبزیاں سو گی نہ ہو پانی نہ چھوڑیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں بلیک پیپر چکن ہو گیا چکن پوڈر ہو گیا سوری سالٹ ہو گیا اور سویا سوس ایڈ کی ہے بہت زیادہ اس میں سوسز اور دوسرے سپائسز نہیں جائیں گے تو بہت مزے کا بنتا ہے اور اب اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے بوائل کی ہوئے سپیگٹیز نوڈلز کچھ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح زبردست آپ نے ٹوز کرنا ہے اور کمال کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے کی اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ماما سیتہ سوس جو کہ اویسٹر سوس بھی کہلاتی ہے یہ دیکھیں بہت مزے کی ہوتے ہیں یہ آپ نے یوز کرنا ہے اس میں بہت کمال کی اور یہ ہمارے جو سپیگٹیز ہیں چکن چومن ہیں ریڈی ہیں بہت مزے گئے انشاءاللہ بہت مزے کی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں گی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دعوں میں یاد رکھیں یہ دیکھیں ہمارے ڈش تیار ہے